ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ آج کی جو دن گزرا قیامت کا یہ دن تھا کہ جب حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا کوئی نہیں ہے اب باس و قاسم مارے گئے علی ادبر کا سینہ چھت گیا علی ازگر کے گلے پتیر لگ چکا ہے ہاں عزادارہ اب باس کے بازو کلم ہو چکے ہیں ہاں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا عزادارہ قاسم کا لاشا کس طریقے سے پامال ہوا ہاں حضرات تابوت کو اٹھاتے ہیں اور تابوت کو اٹھاتے جب دیکھتے ہیں تو اس پہ گلاب کے پنکھڑیاں پڑی ہوتی ہیں اور جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو گلاب کے پنکھڑیاں زمین پر بکھر جاتی ہیں اسی طریقے سے قاسم کا لاشا زمین کربلا پر بکھر گیا تھا ہاں عزادارہ اس کے بعد حسین نجانے کس طریقے سے قاسم کے لاشے کو کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد کربلا سے اس کے بعد کربلا سے قیام حسینی تک اس طریقے سے لاتے ہیں یہ تو حسین جان سکتے ہیں اور حسین کا جگر جانتا ہے ہاں عزادارہ وہ بھی وقت آیا کہ اب کوئی باقی نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے حسین نالاز دے رہے ہیں اے کوئی ہے تو میری مدد کرنے کو آئے اب باس کہاں ہو میرے لال علی عبر کہاں ہو آجا محمد آو ذرا مجھے سوار کرو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے ہاں ایک کہن آتی ہے اپنے بھائی کو سوار کیا سوار کرنے کے بعد حسین میدانے کاردار میں پہتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہ بھی وقت آیا کہ حسین نے تلوار کو نکالا اور یہ کہہ کے حملہ کیا تو نے میرے برادر عبدالز کو چھین لیا تو نے میرے حبیبی مذاہر کو چھین لیا تو نے میرے قاسم کلاشا پامال کیا تو نے میرے عبدال محمد کو چھین لیا یہ کہہ کے ہم یا کرتے جاتے ہیں العمان الحبیث کی صدایں بلند ہو رہی ہیں حسین 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 پہ پرسائے جا رہے تھے وہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ آواز قدرتائی حسین حسین اقترا صبر کے جوہر دکھاؤ ادھر صبر کے جوہر دکھانا تھا نام میں تلوار رکھی بھاگی ہوئی خوش کمتی اور کسی نے تلوار مارے کسی نے نیزے مارے اور جن کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کے آئے تھے پتھر حسین پہ پرسائے جا رہے تھے ہاں آدھا گاروں میں بھی آکھا آیا کہ ہم حسین سے گھوڑے پہ سمنا نہ گیا ایک دکھیاری ماں آ جاتی ہے ارے بال کو پکھرائے ہوئے یہی وہ وقت تھا جس وقت حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے دکھیاری ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی اے حسین ارے تیری ماں آ گئی ہے تجھے لینے کے لیے آہ میرے لال تجھے سینے سے لگا لوں ایڈھر حسین کو سین سے جیسے ہی گلے ایک مرتبہ کلے جیسے زہرانے لگایا اُٹھ کے بعد کند خنجر لے کے شمر آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ حسین کے گھلے کو جدا کریں ارے جیسے ہی کند خنجر چلا ایک مرتبہ شہدادی چاہتی ہے کہ اپنے لال کو بچائیں ایک مرتبہ کسی طریقے سے بچا دیں کبھی ہاتھوں کو رکھ جیتی ہیں کبھی اپنے گھلے کو رکھ جیتی ہیں ارے میرے ماجائے نے خطا کیا کی ہے اے شمر کیوں میرے ماجائے تو کتے کر رہا ہے ارے یہ میرا ماجائے یہ منتا بھوکا کیسا ہے کم سے کم ایک قطرہ ہاتھ تو دے دو لیکن کوئی قطرہ ہاتھ نہ دینے والا تھا کند خنجر چلا ورات کا پانی نیزو چلا سے آنڈیا چلی آواز خدرت آئی اے حسین قتل کر دیے گئے حسین دنیا میں نہ رہے صداعے حسین بلند ہونے لگی کربلا میں یا حسین یا حسین کے صدا رہی کھلى نوت لیکن انا لقومی الظالد potassium ماتا میں حسین